بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ بات حقیقت ہے تو ہمیں اپنے اطراف میں مجھے بھی آپ کو بھی اپنے اطراف میں بہت سارے ایسے لوگ کیوں نظرات میں ہیں جو ہمیشہ ناشکری کی حالت میں رہتے ہیں جو ہمیشہ گلے اور شکوے کی حالت میں رہتے ہیں جو اپنی زندگی سے راضی نہیں ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں نہ ہو ان کی زندگی میں بہت زیادہ نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فوکس ان چیزوں پر رہتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے اگر آپ کسی کیمرے کے سامنے ہزاروں چیزیں رکھتے ہیں اور ان ہزاروں چیزوں پر اس کیمرے کا فوکس نہ ہو تو کیمرے کے ذریعے آپ کو ایک شئے بھی نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس چیز پر کیمرے کا فوکس نہیں ہے ہماری زندگی میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں جو نعمتیں موجود ہیں ہم معمولا ان سے غافلت کرتے ہیں اور ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی اگر ہمارا فوکس بدل جائے ہمارا فوکس ان چیزوں پر ہو جائے جو ہمارے پاس ہیں تو یقینا ہر ہر نعمت پر ہم اللہ کا شکر اضا کریں گے کہتے ہیں ایک خاتون اپنی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ نکل کرتی ہے یہ خاتون کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ گلے اور شکفے کی حالت میں زندگی گزارا کرتی تھی زندگی میں مشکلات زندگی میں مختلف مسائل ایک رات کے وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے میں دروازے پر جاتی ہوں اور دروازہ کلتی ہوں دیکھتی ہوں کہ دو چھوٹے بہن بائی ہیں کیونکہ ہماری زندگی کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی میں ان کو اپنے دروازے سے بھیج دینا چاہتی ہوں لیکن میری نظر ان کے ننے ننے پاؤں پر پڑتی ہیں جو سردی کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے میرے دل میں رحم آ جاتا ہے میں انہیں اپنے گھر کے اندر دعوت کرتی ہوں اور ان کے لیے ایک ایک کپ گرم دودھ کا لے آتی ہوں اس کے ساتھ تھوڑا سا کھانا اور روٹی بغیرہ یہ دونوں بچے کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں کھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہوں اور گھر کے کاموں کے دوران میں ان کی طرف نگاہ کرتی ہوں کہ ان میں سے ان کی چھوٹی بچی جو ہے اس کی چھوٹی بہن جو ہے وہ بہت احتیاط سے کپ اٹھاتی ہے اور کپ کو دوبارہ پرچ پر رکھتی ہے جب وہ دودھ پی لیتی ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں دونوں تو مجھ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ امیر ہیں یہ عورت کہتی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے کیوں یہ سوال آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ چھوٹی بچی جواب دیتی ہے کہ آپ کے کپ کا رنگ اور آپ کے پھرچ کا رنگ ایک ہی رنگ ہے دونوں کا رنگ میچ کرتا ہے اسی وجہ سے مجھے یہ لگا کہ آپ لوگ امیر ہیں وہ عورت جب اس بچی کا جواب سنتی ہے تو چونگ جاتی ہے وہ دونوں بہن بائی گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں یہ عورت کہتی ہے کہ میں اپنے ساتھ سوچنے لگی کہ میں نے آج تک اس چیز پر توجہ نہیں دیتی کہ ہمارے کپ اور ہمارے پھرچ کا ایک ہی رنگ ہے ان دونوں کا رنگ کلر میچ کرتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں میرا شوہر ایک اچھا نوکری کرتا ہے ہم اچھی طرح کاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس یہ نہیں ہوتے نہیں ہیں میں نے اپنے گھر کی صفائی کی لیکن آج تک میں نے ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاؤ کے نشانات صاف نہیں کیا اور جب تک زندہ ہوں ان کے پاؤ کے نشانات صاف نہیں کروں تاکہ جب بھی ان کے پاؤ کے نشانات پر نظر پڑے میں اپنی زندگی میں موجود نعمتوں پر اللہ کا شکر دا کروں اللہ کا شکر دا کروں تو ہمارے ساتھ بلکل یہی چیز صادق آتی ہے اگر ہم اپنی زندگی پر ان چیزوں پر فوکس کریں جو ہمارے پاس ہیں تو یقینا ہم ہمیشہ شکر کی حالت میں رہیں گے ہمیشہ شکر کی حالت میں رہیں گے اور ہمارے مو سے ناشکری والے الفاظ دیں گے اور جتنا بھی انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا جائے گا اس پر نعمتوں کی برسات زیادہ ہوتی جائے گی اس کی زندگی میں نعمتوں کا نزول زیادہ ہو جائے گا آج کے لیے اتنا ہی اگلے بلوک تک اللہ حافظ اللہ حافظ